ارسپیکٹیڈ ویورز اسحام علیکم کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے وہ کلاس فیلو یا سکول یا کالج میں جو تھے اور آپ سے زیادہ انٹیلیجنڈ نہیں تھے جب وہ زندگی کی دوڑ میں آئے کاروباری دوڑ میں آئے جب وہ عملی زندگی میں آئے تو ان میں سے کچھ آپ سے آگے نکل گئے کیوں؟ کیا آپ پہیں وہ قابلیت نہیں تھی؟ یا آپ سونے کا چمچہ موں میں لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے؟ کیا آپ کے بھی وہی دو ہاتھ وہی ایک دماغ اور وہی باڈی تھی اور وہی دو ٹانگیں تھی جو ان کے پاس تھی ہمیشہ خوشی کیوں رہتے ہیں اور کوئی ہمیشہ سوچوں میں ڈوبا ہوا غمزدہ ہی کیوں رہتے ہیں؟ میں مختلف سوالات آپ کے سامنے لاؤں گا ان سوالوں کا جواب ڈسکس کریں کیا کبھی آپ نے اس چیز پر غور کیا ہو کہ اتنے اچھے مہربان لوگ جو دوسروں کے سخاوت بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ڈل کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو وہ آنایت نہیں کرتا جو وہ ڈیزاو کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ جو ذہنی طور پر خراب جو ایمین کے مین کنجوس اور اتنے اچھے انسانیت کے لحاظ سے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت انایت کیا ہوا ہے اور ان کے حصے میں بہت کچھ آیا بے شک دنیا ان کو کچھ سمجھے کیا یہ ساری جو ڈسپیریٹی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یا اس میں ہمارا اپنا فالٹ ہے مسئلہ کہاں پہ ہے مسئلہ کیا اس چیز میں ہے کہ ہم کچھ سمجھ نہیں پائے یا مسئلہ اس چیز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انایت زیادہ کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے وہ ہر ایک کو ایک والی پاسچینٹیز دیتا ہے ہر ایک کو اور آپ کے ذہن میں لازمی طور پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنی محنت سے فقط اپنی محنت سے وہ سونے کا چمچہ لے کے موں میں نہیں پیدا ہوئے لیکن فقط اپنی محنت سے وہ بھلندیوں تک پہنچتے چلے گئے اور دنیا میں انہوں نے بہت اچھا مکام حاصلی ہم ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور میں یہ پروگرام اس انداز سے کروں گا کہ یہ بہت لمبا نہ ہو جائے آپ کی ایک سیٹنگ میں آپ اس حد تک صرف ڈسکیشن کریں گے کہ آپ جو اس کو پڑھ سکیں ہم اس کی تین یا چار قسطیں کریں گے ان کے تین چار حصوں میں تقسیم کریں گے تاکہ یہ دس بارہ منٹ میں آپ اپنا ایک پروگرام ختم کر لیں اور پھر نیا پروگرام نئی اپیسوڈ میں آپ کو ضرورز میں شامل کریں گے ہمرا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجوکیشن اور سوشل سسٹم وہ تھوڑا سا میری نظر میں فالٹی ہے وہ جب انسان پیدا ہوتا ہے بچہ سکول میں جاتا ہے ماں باپ سکول میں جانے سے پہلے بھی اس کے ذہن میں صرف ایک چیز بٹھاتی ہیں بڑھاؤ کے کیا بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے فوجی بننا ہے پولیس مین بننا ہے کیا بننا ہے کبھی یہ سوال نہیں کیا کبھی یہ ہدایت نہیں دی کہ ایک اچھا انسان بننا ہے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دنیا میں وافر رکھا ہے ابننس میں رکھا ہے اور یہ نہیں بتایا ہمارا رزق اور موت دو ایسی چیزیں دنیا میں ہیں جو پیچھا کرتی ہیں آپ کا آپ چاہے کسی اپنے خال میں بند ہو جائیں کسی جگہ کمرے میں بند ہو جائیں امیجن کیجئے اس کیڑے کو جو پتھر میں ہیں رزق اس کو بھی وہاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اگر موت کا ذہن میں لائیں تو آپ بھی یہ ریسنٹ ایک حادثہ ہوا ہے کراچی جانے والے جہاز کا ان حافظ شبیر صاحب کو ذہن میں لے آئیے گا جو یہاں سے تراویاں چھوڑ کے امریکہ جانے کی کوشش میں گئے واپس کارگو فلائٹ سے واپس آئے اور کراچی جاتے ہوئے لہور سے تو یہ دو چیزیں میں گزارش کر رہا تھا ایسی ہیں رزق اور موت یہ ہمارا پیچھا کرتی ہے جس انداز میں جس جگہ پہ لکھا ہوا ہے ان دونوں کا یہ دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں پتھر میں کیڑے کے پاس بھی رزق پہنچ جاتا ہے اور موت گھیر گھار کیا امریکہ سے واپس کراچی بھی لیا تو ہم ان چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن پہلی بات میں ان والدین سے جو شروع سے بچپن میں سے یہ چیز بٹھاتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارا ایڈوکیشن سسٹم جو ٹارگٹ اورنٹیڈ ہے کہ ہم نے انجینر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے آرمی میں جانا ہے پولیس میں جانا ہے سی ایس پی افسر بننا ہے جج بننا ہے وکیل بننا ہے کیا بننا ہے وہ اس کی اورینٹیشن تھوڑی چینج کرنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں ہر ایک چیز وفر مقدار میں آویلیبل میں جو آپ سے چند ایک سوالات پوچھے کہ آپ نے برابر ایک سفر شروع کیا پھر کوئی آدمی آگے کیسے نکل گیا اور کوئی آدمی پیچھے کیسے رہ گیا کوئی آدمی کاروبار میں کامیاب دو برابر میں دکانے ہیں ان کی اور ایک پہ کسٹمر زیادہ کیوں جاتا ہے دوسرے پہ کام کیوں جاتا ہے کہاں فرق ہے اللہ تعالیٰ ڈسپیریٹی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ وہی عطا کرتا ہے جو آپ مانگتے ہیں وہی عطا کرتا ہے جس کی آپ کوشش کرتے ہیں وہی عطا کرتا ہے جو آپ کے خیالوں میں ہوتا ہے اور ہمیں ان خیالوں کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے کیسے ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں گے پہلی بات یہ سمجھنے کی یہ ہے کہ ایٹیٹوٹ آف مائنڈ اس طرح میجر تھے جو دماغ کا آپ کا سوچوں کا انداز ہے اس کو ہمیں مصبت رکھنا ہوگا منفی نہیں رکھنا ہوگا کیونکہ مصبت سوچیں ہائر فرکونسی پر ٹریول کرتی ہیں اور جو چیز آپ اپنے دماغ میں بسا لیتے ہیں وہ چیزیں اسی طرح کی فرکونسی میں فضا میں جیسے آپ بولیں یا آپ سوچیں آپ کوئی ارادہ کریں یا آپ بولیں موں سے ہر چیز فضا میں بکھر جاتی ہے اور ایک خاص فرکونسی پر پھیلتی ہے خاص فرکونسی پر سفر کرتی ہے اور وہی چیزیں آپ کو لا کے دیتی ہے جو چیزیں جس طرح کی سوچوں میں آپ جو کچھ بسایا ہوں ہم اس کو بڑی اچھی طرح وضاحت کریں گے بے شک قسطوں میں جائیں گے لیکن اس کی اچھی طرح وضاحت میں آپ کے ہر ایک ذہن میں یہ چیز کلیر کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی کوئی چیز اپنے دباغ میں بسا لیتے ہیں تو وہ چیز آپ حاصل کر پائیں گے اس میں مولانا روم آپ کو ایک اندازہ دینے کے لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں گردرِ دل گل گزرت گل بائیں اگر آپ اپنے دل میں یعنی جہاں سے آپ کی سانسیں آتی جاتی ہیں وہاں پہ ایک پھول کو بٹھا لوگے تو خود پھول بن جاؤ گے بلبلے بے قرار بلبل باشی بلبل کی اپنے میں بے قراری پیدا کر سکو بلبل کی خصلت بھی تمہیں مل جائے گی تجھو زست حق کلست روزِ چند عشاءِ کل بیشہ کنی کل باشی چند روز بیشہ صرف اختیار کر کل کے مطلق سوچنے کا تو کل کو بھی پا لے گا وہ جو نامنکن ہے ایک دفعہ ان سوچوں کو اپنے ذہن میں بسالو جو کچھ بھی آپ چاہتے ہو اچھا یا برا جو کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہو مولانا روم اس شیر کی وضاحت میں مطلب اللہ تعالیٰ کی شان کا یا اللہ تعالیٰ کا کل ہونے کا اس لئے کہتے ہیں کہ جو کچھ اپنی سوچوں میں بسالو گے آپ اگر اللہ تعالیٰ کو بھی جو نامنکن چیز سمجھی جاتی ہے اس کو بھی بسالو گے اپنی سوچوں میں تو اس کو بھی پا لو لیکن فرق کہا ہے سوچوں میں بسانے میں یعنی اس پوزیٹیف فریکوینسی پر سوچنے میں یا منفی فریکوینسی پر سوچنے میں تو آپ اپنا اٹیٹوڈ آف وائنڈ ہے جو آپ ہر وقت اپنے ذہن میں چیز بسالتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا ضرور کریں گا چاہے آپ اچھی بسالیں چاہے آپ بری بسالیں اگر آپ بدماشی کرنا چاہتے ہیں آپ بری چیزیں اپنے چیز میں بساتے ہیں تو آپ کا مائنڈ کریٹیف ہے اسی طرح کی آپ کے لئے وہ حالات پیدا کرے گا مائنڈ کنڈیشنز انوارمنٹ اور اسی طرح کے مواقع آپ کے لئے پیدا ہوتے ہیں جس طرح کو آپ سوچے رکھیں گے اگر سوچیں پوزیٹیف رکھیں گے تو صحیح سوچوں میں اسی ڈیریکشن میں بڑھتے جائیں گے جس ڈیریکشن میں آپ نے سفر شروع کیا یا سوچیں بسالیں گے اوکے یہ مت سوچئے کہ وہ نہیں مجھے ملے گا اگر ایک کار رات کے وقت چل رہی ہے اس کی دو لائٹیں ہیں وہ فقس فاصلے تک دیکھ سکتی ہیں دیکھ سیکھ 200 میٹر اور 400 میٹر آپ اسی امید پہ آگے چل رہے ہیں کہ آگے آپ کو رستہ نظر آتا جائے گا تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ بھی یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو مانگو گو میں دوں گا اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تک میں ارشاد فرما دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا مانگو میں ریسپونڈ کروں گا میں آپ کو انایت کروں گا میں آپ کو دوں گا آپ نے ان انوائرمنٹس کو اپنے مائنڈ کے ایٹیٹوڈ سے کنڈیشن کرنا یہ جو ہماری سوچ ہے اس سوچ کے اندر ایک پوری دنیا بسی ہوئی ہے کیسے یہ جتنی ہماری آدات ہیں جو ہمارے سوچوں کے انداز ہیں ہمارا جو سب کونشیس ہے اس کے اندر جتنی ہماری حیبیٹس میموریز ہیں میموریز میموریز یہ ایک کمپیوٹر بگر کمپیوٹر لارجر کمپیوٹر لارجر ریم دن اینی نون سوپر کمپیوٹر یہ جو سب کونشیس آپ کے ہے جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں حیبیٹس جتنی حیبیٹس ہے آپ کے رضائیٹ کرتی یہاں سے عرض جو اندر آتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کسی وقت لائک یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ماں باپ نے کسی وقت بتائے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اساتذانے بتائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کسی وقت دوستوں کی محفل میں لائک کی وہ سب سب کونشیس میں شفٹ ہو گئے اور ادھر سے جو تھنکنگ آئے گی وہ آپ کو عرض کی شکل میں عرض کی شکل میں سوچتے رہنے پہ مجبور کرے گی میں نے جو مولانا روم کا شعر بتایا اس میں صرف یہی آپ سے گزارش کی کہ جس عرض کو اپنے ذہن میں بسا لوگے وہ عرض آپ کو اندر سے آتی رہے گی یعنی ایک ایسا آدمی جو کوئی بھی کاروبار کرتا ہے آپ نے کاروبار کو امیجن کر لیجئے جو کوئی بھی کاروبار کرتا ہے وہ نہ درنستگی میں بھی جس وقت نہ سوچنا بھی چاہے کسی اور کام میں بھی مصروف ہو لیکن اس کو پروفیشن جو اپنا اس نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے اس کا مطلق سوچ آتی رہیں گی سوچی آتی رہیں گی اور جب سوچی آتی رہیں گی تو دماغ ان کو کنڈیشن کرتا رہے گا ان کے لیے انوائرمنٹس کریٹ کرتا رہے گا ٹھیک ہے؟ دیو سفیرز اور سب کنشس مائنج سب کنشس مائنج جیسے میں نے ابھی گزارش کیسے جو بہت بڑی میموری ہے جو ایڈیٹری بھی ہے آپ کی سوچ بھی بھی آپ کو الفاظ کی صورت میں بھی دیتی ہے وہ گانہ جو آپ رات کو یا وہ الفاظ جو آپ دھوراتے ہوئے سو گئے صبح آپ کے ہونٹوں پہ ہوگئے سب کنشس مائنج کو رپیٹ کرے گا کو درمیان میں نید کا بھی کچھ گھنٹے آپ نے گزارے ہیں ایک دنیا ہے بسی ہوئی جو آپ کے دماغ کے اندر ہے وہ آپ کے ارج اندر سے لگا تار دیتی رہتی ہے اور کنڈیشن کرتی رہتی ہے انوائرمنٹس کو ایک سروے کے مطابق ہر انسان کو بارہ ہزار سے لے کے بہتر ہزار تک خیالات دوزانہ چوبیس گھنٹے میں آتے ہیں اور اس میں نائنٹی پرسنٹ کا تعلق آپ کے ماضی سے ہوتا ہے ماضی کے ایکسپیڈینس سے یعنی جو سب کانشیس میں میموری میں آپ نے بٹھایا اس سے تعلق ہوتا ہے اور جب وہ تعلق جب وہ سوچیں آئیں گے وہ کیا چیز ہے جو آپ کو سوچوں کو سطح پلاتی ہے خیالات آتے جائیں گے بٹ ایٹ ڈیور کنسنٹیشن ایٹ ڈیور اٹینشن وہ توجہ ہے آپ کی جو خیال کو سطح پلائے گی اور اس سطح کو جس خیال پر لائیں گے اس کو ایٹی میٹی اگر آپ اپنا ارادہ بنا لیتے ہیں یعنی پوزیٹیو سوچوں کو اپنا ارادہ بنا لیتے ہیں تو پوزیٹ سوچیں انشاءاللہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کر پائیں گے مقصد کا حصول میں دکت نہیں ہوگا آپ کا مائنڈ ان کو انوارمنٹس کو کنڈیشن کرے گا تو یہ سوچیں بانہ سے بہتر ہزار تک جو ارزانہ آتی ہیں میں گزارش کر رہا تھا ان میں سے نانٹی پنسن کا تعلق ہمارے پاس سے ماضی کے ایکسپیڈینس سے ہوتا ہے جو سب کونسیس میں ہماری میمری میں بسے ہوتے ہیں کن الفاظ میں سامنے آتے ہیں؟ آڈیٹری ویجول اور اندرونی ایک کیفیت کے طور اور یہ ہمیں خیالات مختلف دیتے ہیں دنیا بسی ہوئی ہے خیالات میں اور جس خیالات کو آپ اٹینشن دیں گے توجہ دیں گے وہ آپ کا ارادہ بن جائے اور جب آپ جس چیز کا ارادہ کریں گے ظاہر ہے اس پہ عمل ہونے آگے اس کی آپ پلاننگ بھی کریں گے پلاننگ کریں گے تو اس پہ عمل میں ہوگا تھوٹ اور ایکشن کا جو سائیکل ہے وہ آپ کے سامنے چارٹ پہ ڈسپلی اٹ ہے ذرا غور کیجئے اس پہ کہ وہ چیز جس پہ آپ نے توجہ دی صرف وہی چیز آگے چلے گی باقی جو بارہ سے لے کے بہتر ہزار تک خیالات آگے سب فیڈ ہو گئے سب فیڈ ہو گئے آپ نے توجہ جس چیز پہ دی وہ چیز آگے پروگریس کرے گی وہ آگے بڑھتی رہے گی ناظرین تو یہ جو آپ کا تھوٹ اور پلاننگ ایکشن کا سائیکل ہے آپ چارٹ پہ ذرا دیکھئے اور اس پہ غور کیجئے میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا مزید تفصیل دوں گا بہت سارا اس پہ بات چیت کرے گی لیکن چند ایک ایک ساتھ گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ اگلی قسطیں آپ کے پاس آتی رہیں میں یہاں پہ اس پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں اس کی اگلی قسط کے ساتھ یہیں سے شروع کرتے ہوئے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا جعوید مرزا کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا نیگے فہان ہو اللہ حافظ